نمشکار ساتھیو میرا نام ہے مہندر دوگنے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان کو بڑا نوکر بننا چاہیے یا پھر ایک چھوٹا مالب اور وہ اپنا لکش کس پرکار سے بنا سکتے ہیں اس کے کچھ نیم بتائے تھے آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ لکش بنانے سے کام چل جائے گا اس کے آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اس بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کیا صرف لکش بنانے سے کام چل جائے گا کیا ہمارا ایم یدی ہمیں پتہ ہے تو اس سے ہم سکسسفل ہو جائیں گے یا پھر سفلتہ پانے کے لیے صرف لکش بنانے سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے ہمیں کچھ اور پریاز بھی کرنے ہوں گے تو آئیے مل کر شروعات کرتے ہیں لکش تیہ ہو جانے کے بعد سب سے امپورٹنگ چیز ہے اس پر ایکشن لینا کئی لوگ ہوتے ہیں جو سوچ تو بہت لیتے ہیں بڑا بڑا سوچ لیتے ہیں بہت اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں بہت اچھے سپنے سنجھو لیتے ہیں لیکن اس پر ایکشن لینے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں اور یدی صحیح سمجھ پر آپ نے ایکشن نہیں لیا یدی نہیں لیا تو وہی کام آپ کچھ دنوں میں پائیں گے کہ کوئی اور انسان کر چکا ہے تو زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں سمجھ سے بلبان کوئی بھی نہیں آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس ایکشن کے لیے اور اسی لیے میں کہتا ہوں سٹاپ تھنکنگ سٹارٹ ورکنگ جی ہاں سوچنا بند کیجئے اور کام کرنا شروع کیجئے سوچنا بند کیجئے سے میرا مطلب ہے کہ یہ جو فالتو کے بچار آپ کے دماغ میں ہے دن بھر بس آپ یہ سوچتے رہتے ہو کہ آپ کرلوں گا آپ کرلوں گا آپ کرلوں گا اور وہ ایکشن اس سوچنے کے چکر میں کبھی ہو ہی نہیں پاتا ہے لیکن ایکشن کیسے لیے آ رہے کتنا بیلنس ہو اور اس میں کتنا رسک ہو اس بات کے جانکاری بھی آپ کو بہت اچھے سے ہونی چاہیے تو سب سے پہلے اپنے اندر جانیے ان چار خوبیوں کے بارے میں ان چار خوبیوں میں سے آپ کے اندر کون سے ایسی خوبی ہے جو بیسٹ ہے اس پر دھیان دیجئے بہت بڑے ریسرچ کے بعد یہ پایا گیا کہ انسان کا بیہیبئر چار پرکار کا ہوتا ہے یا تو وہ ایکشن اورینٹیڈ ہوگا یا پھر پروسیس اورینٹیڈ یا پھر پیپل اورینٹیڈ یا پھر آئیڈیا اورینٹیڈ ہو سکتا ہے اب ان چاروں میں سے آپ کون سے ہیں سب سے پہلے اسے جانی تو آئیے ایک ایک کر ان سبھی چاروں کو دیکھتے ہیں انسان کی پہلی پروسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایکشن اورینٹیڈ ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ what پر دھیان دے گا کیا شبد پر دھیان دے گا اور اس پر ایکشن لینے کی کوشش کرے گا اس کو result سے مطلب ہوتا ہے اس کے objective سے مطلب ہوتا ہے اس کو achievement سے مطلب ہوتا ہے اور doing سے مطلب ہوتا ہے تو کیا آپ اس پرکار کی پرورتی کے ہیں سوچ کر دیکھئے دوسری پرکار کا انسان ہوتا ہے process oriented جو ہمیشہ how مطلب کیسے پر دھیان دیتا ہے وہ strategies بناتا ہے وہ organization پر دھیان دیتا ہے وہ facts پر دھیان دیتا ہے کی facts کیا ہے اور ان پر کیسے how کیسے عمل کریں گے ان باتوں پر دھیان دیتا ہے سوچیے کیا process oriented ہے تیسری پرکار کا انسان ہوتا ہے people oriented who وہ who پر دھیان دیتا ہے مطلب کون ہے اس کا communication بہت اچھا ہوتا ہے اس کے relationships بہت اچھے ہوتے ہیں اس کا team work بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھئے کیا آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا بہت پسند ہے کیا people oriented ہے اور چوتھا ہوتا ہے idea oriented people جی ہاں وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں why وہ concept پر دھیان دیتے ہیں وہ theory پر دھیان دیتے ہیں وہ innovation پر دھیان دیتے ہیں اب ان چاروں پرکار کے انسان میں سے آپ کون سے انسان ہیں آپ کو اس بات پر دھیان لگانا ہوگا سوچئے کہ آپ action oriented ہے process oriented ہے people oriented ہے یا پھر idea oriented ہے کیونکہ ان چاروں میں سے آپ جو ہیں اسی پرکار کا کام آپ بہتر طریقے سے بہتر ڈھنگ سے کر پائیں گے اور انسان یہاں ہی گلتی کر جاتا ہے یدھی وہ action oriented ہے تو اس کو اس پرکار کا کام کرنا چاہے اور یدھی وہ process oriented یا people یا idea میں چلا گیا تو وہ صحیح کام نہیں کر پائے گا اور یہی گلتی اکثر انسان کرتے ہیں لیکن اب آتی ہے سب سے مہتن بات کہ یا آپ کو زندگی میں سب سے اوپر جانا ہے سب سے آگے جانا ہے تو یہ چاروں خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ آپ ایک leader بننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو action بھی لینا ہوگا آپ کو process بھی بنانی ہوگی آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرنا ہوگا اور آپ کے ideas بھی بہت تگڑے اور بہت اچھے ہونا چاہیے اب ایک عام انسان کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہی ہے کہ جب بھی وہ action لے گا تو وہ گرے گا لیکن گرنے کو وہ اسفلتہ مانتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمیں اسفل ہو گیا ہمیں اٹھ نہیں پاؤں گا ہمیں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن بس اس نیم کو جو سمجھ گیا وہ اپنے زندگی میں سب سے آگے جائے گا بہت آگے پڑے گا کہ جب بھی آپ اسفل ہوتے ہو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے وہ اسفلتہ اپنے ساتھ ایک نئی سیکھ لے کر آتی ہے کہ آپ نے پچھلے والے کام میں کیا گلتی کی ہے اسے صدھاریے اور اپنی زندگی میں آگے پڑیے اور جتنے بھی مہان لوگ ہے اس پرتوی پر انہوں نے یہی کیا اپنا لکش بنایا اور اس پر action لیا اس کے بعد وہ کئی بار گرے کئی بار گرے لیکن کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی جتنی بار بھی ہارے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے کہا کہ میں اس کام کو کر لوں گا کیونکہ میں نے اپنی پچھلی گلتیوں سے سیکھ لیے تو اب آپ انتجار کس بات کا کر رہے ہیں آپ بھی اپنے لکش پر لگ جائیے action لیجئے اور گریئے گرنا برا نہیں ہے برا ہے گر کر پڑے رہنا لیکن سفل لوگ کبھی گر کر پڑے نہیں رہتے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کیوٹ اور اپنے زندگی میں آگے بڑھ اور اسی کاران وہ اپنے مقام کو حاصل کر پاتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم لوگ جانیں گے کہ آپ کے جیون میں ایسی پانچ چیزیں جن سے آپ کو کبھی بھی نہیں ڈرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی اسفلتہ کے بہت بڑے کاران بن سکتے ہیں اور اگلے آپ کو مجھ سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا ہے یا بات کرنا ہے تو آپ میرے انسٹاگرام آئیڈی مہندر دوگنے اوفیشل پر مجھے فالو کر سکتے ہیں دھنیوال